اسلام علیکم آپ دیکھیں اسکی ٹی وی نیوز اور شہروں کی تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیہ خان سب سے پہلے نیوز ایڈ لائن وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ دی پنجاب تحفظ بنیال اسلام ایکٹ ہماری حکومت کا تاریخ ساز اقدام ہے اس ایکٹ سے مذہبی حمانگی بڑھے گی ایک بیان میں وزیراعالہ عثمان بزدار نے کہا کہ ایکٹ کے نفاظ سے نفرت انگیز مواد کی اشارت کی اوک تھام ہوگی اور جہاں بھی رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ذکر آئے گا ان کے نام کے ساتھ خادم النمیجین اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے کراچی میں منگو پیر اور گلبائی میں تین مختلف واقعات میں خاتون سمیہ تین افراد جانبہ حق جبکہ منگو پیر اور کورنگی انڈریسٹریل میں فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق منگو پیر ندی سے دو دن پرانی ڈوبی ہوئی لاش ملی ہے مقتول کو نامعلوم افراد نے وزنی چیز سے باندھ کر ڈبو کر مارا ہے مقتول سے شراخت کے لیے کوئی دستاویز نہیں ملی امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جا نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے حلق سے بھی اب تک دنیا کے تمام مالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے مریض اکتالیس لاکھ سے تجاوز کر گئے اس موزی وبا سے یہاں مسلسل دوسرے روز یومیاں ایک ہزار سے زائد اموات ہوئی ہیں امریکہ بھر میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ چھالیس ہزار ایک سو تیراسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد اکتالیس لاکھ آٹھ سو پچھتر ہو چکی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں ماں پر تشدد کر کے بیٹے نے دنیا اور آخرت تباہ کر لی وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لے لیا انہوں نے بتایا کہ ماں پر تشدد کر کے بیٹے نے دنیا اور آخرت تباہ کی ہے ملزم نے گرفتاری کی در سے زمانت قبلت وقت گرفتاری کروالی پیاض حسن چوہان نے کہا کہ امید ہے ملزم کی زمانت خارج ہوگی اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر عبر آلود اور موسم مرتوب رہے گا جبکہ صبح و رات میں ملدہ بانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 39.2 سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا جائے گا شہر اکائد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 دگریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.skittvenews.com اور ہمارے ساتھ رہیے